بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریان ساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریان ساری فوڈ سیکرٹس تو جناب آج ہم بنائیں گے بہت ہی لذیذ چٹنی جو کہ ہوتی ہے بہت حازمدار جو کہ آپ کو چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو جناب یہ دیکھئے چٹنی بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک گڑی ہم نے لیے ہے دھنیے کی گڑی ہی ہم نے لی ہے یہاں پہ پودینے کی پودینے کی اپنے پتھیں گا لینی ہیں دو چھوٹے سائز کے پیاز ہیں ہری مرچے ہیں پانچ سے چھے عدد اور یہ دیکھئے ہاف کپ ہم نے لیا ہے اناردانہ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں دو ٹماتر مگر دو ٹماتر ابھی تھوڑے ہیں ٹھیک ہے ٹماتر ختم ہو گئے تھے پھر میں نے میڈ کو بھیجا میں نے کہا ٹماتر جلدی سے لے کے آئے تو وہ لے کے آئی ہے تو یہاں پہ اب ٹوٹل میرے پاس جو ہیں وہ ہیں پانچ عدد ٹماتر ٹھیک ہو گیا اس چٹنی کے اندر ٹماتر اور اناردانے کا بہت زیادہ ٹیسٹ اور ذائقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے چار سے پانچ باری گھری مرچے لی ہیں اور تین چھوٹے میڈیم سائز کے پیاز ہیں ٹھیک ہے اور پانچ عدد ہم نے لیے ہیں ٹماتر تو جناب اب اس چٹنی کے فائدے کیا ہیں اس کے فائدے سب سے پہلا اس کا فائدہ کہ یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے جس دن یہ ہمارے گھر میں بنتی ہے سارے کہتے ہیں سالن نہیں آج ہم اسی کے ساتھ کھانا کھائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ لیں جی سب چیزیں پیس لی اب یہ دیکھئے اس طرح کا چٹو بٹا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو جو پتھر کی کونڈی ہوتی ہے جسے ہم دوری بھی کہتے ہیں آپ اس کے اندر اس کو اناردانے کو آپ نے پہلے پیس لینا ہے کیونکہ یہ مشین کے اندر بلینڈ نہیں ہوگا امی تو یہ ساری چٹنی جو دوری ہوتی ہے نا سیمٹ کی اس کے اندر بناتی ہیں ٹھیک ہے مگر میں یہاں آپ کو بنا کے دکھانے لگی ہوں اناردانے کو آپ نے اچھی طرح سے واش کرنا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ریت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی شکل ہی چینج ہو جائے گی جب آپ اسے دھو لیں گے بے شک آپ نے کسی بھی برینڈ کا لیا ہو اس کے بعد آپ نے اس کو باریک باریک کوٹ لینا ہے اس کو ہم کوٹ رہے ہیں سائیڈ پہ ٹھیک ہو گیا اب دوسری سائیڈ پہ ہم لیں گے بلینڈر ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے ہری والی چیزیں ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے اس میں ہم نے ڈال دیا ہرا دھنیا تو یہ دیکھیں اس میں ہرے دھنیا ہم نے سارا اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے پودینہ بلینڈر کے اندر چیزیں آپ نے ڈال کے بہت ہی احتیاط سے آپ نے اس کو تھوڑا سا گھمانا ہے بس یہ دیکھیں جی یہ چٹنی آپ کے ویٹ لاؤس کے لیے بیسٹ ہے یہ آپ کے دل کے لیے بیسٹ ہے یہ آپ کے ڈائجسٹ سسٹم کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ آپ کا کھانا حضم کر دی ہے آپ کا پیٹ ساف کرتی ہے اور آپ کے جگر کے لیے بہت بیسٹ ہے اور بہت ہی ہلدی ہے آپ کا خون ساف کرتی ہے آپ کا خون بناتی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھئے پیاز ڈال دیا ہری مرچہ ڈال دی پودینہ ڈال دیا ٹھیک ہے پیاز ڈال دیا اور اس میں ہم شامل کریں گے ٹرماتر ٹرماتر اس میں چلے گئے تو یہ دیکھئے جگ کتنا کلر فل سا کتنا خوبصورت سا ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پانی پانی کتنا شامل کریں گے یہ دیکھئے جسٹ دو سے تین چمچ بس اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے ہافٹ ٹی سپون نمک اور اس میں آپ نے کوئی چیز شامل نہیں کرنی اب جگ کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو ہم رکھیں گے مشین کے اوپر اور یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مشین کو آپ نے آن کرنا ہے مشین اقدم سے نہیں چلے گی کیونکہ پانی زیادہ شامل نہیں کیا پھر آپ نے مشین کو بند کر دینا ہے یہ دیکھئے پھر دوبارہ اس کو چلانا ہے پھر اس طرح سے چلانا ہے جسٹ آپ نے چند سیکنڈز اس کو چلانا ہے اور پھر آپ نے مشین کو بند کر دینا ہے کیونکہ اس کو ہم نے بہت باریک نہیں پیسنا تھوڑا سا نا موٹا موٹا سا آپ نے اس کو رہنے دینا ہے امی تو یہ دوری کے اندر بناتی ہے بڑا اچھی طرح سے پیس جاتا ہے مگر پھر بھی ثابت ثابت کھڑا کھڑا سوتا ہے سب کچھ اور یہ دیکھئے یہ ہمارا انار دانہ آپ کو میں دکھاؤں میں نے پہلے نکال کے نہیں رکھا میں نے کہا آپ کو میں دکھا دوں تو پھر اس سے میں نکالوں گی کسی بال میں یہ دیکھئے کیونکہ یہ جو انار دانہ ہوتا ہے نا یہ آپ بلینڈر میں ڈالیں گے نا تو یہ پسے گا نہیں اس کا دانہ ثابت ہی رہ جائے گا تو اس میں اگر آپ اس کو کوٹ کے بنائیں گے نا تو جو انار دانہیں وہ کرش ہو جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جناب یہ ہماری پیاری امی جان کی ریسپی ہے وہ اس چٹنی کو گرمیوں میں بہت زیادہ بناتی ہیں سردیوں میں کبھی نہیں بنائی ٹھیک ہے جسٹ ہم گرمیوں میں بناتے ہیں اور میں تو چلتے پھرتے فریج کھولی ایک چمچ لیا اور چمچ بھر کے نکال لیا اور کھا لیا سے کر دی ہوں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ اس طرح کا انار دانہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ایک بال لیں گے چٹنی اس میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی اب اس چٹنی کو میں ہاتھ سے باہر نکال لوں گی کیونکہ اس میں پانی شامل نہیں کرنا اور ضائع بھی اس کو نہیں ہونے دینا تو اس لئے آپ نے بلینڈر کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے صاف کر لینا ہے یہ دیکھیں جی کیونکہ اس چٹنی کے اندر پانی نہیں جاتا پانی ہم نے پہلی تھوڑا سا شامل کر لیا مگر اب اور شامل نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا یہ لیں جی بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے پدینے کی اور ہری ورچوں کی اب اس میں ہم شامل کریں گے انار دانہ جو ابھی ہم نے پیس کے رکھا ہے یہ دیکھئے جی کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اور یہاں پہ اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر دینا ہے یہ آپ نے کھانے کے ساتھ رکھنا ہے دو سے تین چمچ چٹنی کو اور ہرنی والے کے ساتھ آپ نے تھوڑی تھوڑی سی لگا کے کھانی ہے آپ یقین کریے آپ کو بہت ہی اس کا مزہ آئے گا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے اس میں ہم کوئی چیز اور ایڈ نہیں کرتے ایڈ کرنے کو تو کر سکتے ہیں مگر وہ پھر ریسپی جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لیں جی اب ایک پلیٹ لیں گے اس میں اس کو ہم نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی تو اس طرح سے یہ آپ کی دھنیے پدینے اور انار دانے کی چٹنی ہے جو کہ آپ کا کھانا حضم کرتی ہے آپ کو گیس نہیں ہونے دیتی تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجیے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی انار دانے پدینے کی چٹنی بن کے تیار ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہے بہت ہیلڈی ہے اور آپ کے کھانے کو بہت جلدی حضم کرتی ہے اور یہ کہ آپ کے پیٹ میں ایسی ڈیٹی نہیں ہوتی گیس نہیں بنتی کھانا بھی مزے کا لگتا ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہر افتاری میں سے یوز کریں گے کھانے کے ساتھ تو آپ کو بھاری پن نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے گھر کی سپیشل سپیشل ریسپی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے بنایئے کھائیے انجوئے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی